نہ تو دولت ہے نہ دینار و درہم رکھتے ہیں ہم تو اتنے میں ہی خوش ہیں کہ خلم رکھتے ہیں حیدرباد میں واقعے ملک کی نامور یونیورسٹی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں صحافت کے دو سو سالہ جشن کی سیروزہ بین الاخوامی کانفرنس کامیابی کے ساتھ منقض رہی یونیورسٹی کے شعبے ترسیل عامہ و صحافت کے ذریع احتمام سیروزہ بین الاخوامی کانفرنس اردو میڈیا ماضی حال اور مستقبل کے انوان پر ملک کے نامور صحافیوں نے خطاب کیا اردو صحافت کے دو سو سالہ جشن کاروان اردو صحافت کو یادگار بنانے کے لیے یونیورسٹی نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اس سے روزہ شاندار پروگرام میں ملک کے سینئر اور تجربیکار صحافیوں نے جن میں قابل ذکر راجدیب سردیسائی این سری نوازن، ساتیش چیکب، راہل دیو، انانت ویجے عزیز برنی، شکیل حسن، شمسی، آزم شاہد، پنکج پچوری، سمیرہ خانم اور حسن جے کپور نے حصہ لیا اور ملک میں مجموعی طور پر صحافت کو درپیش چیلنجز، مسائل سیاسی دباؤ سمیت دیگر سلکتے ہوئے ایشیوز پر بات کی ممتاز محقق دانشور شمیم تاریخ نے کہا کہ اردو محض آشقہ نہیں نہیں بلکہ انخلاب کی زبان بھی ہے آزادے میں اردو صحافت کے رول کو انہوں نے نمائع کر کے بیان کیا شمیم تاریخ نے یہ ذکر بھی کیا کہ شف سینہ پارٹی کے بانی بال تھا کرے اپنے اخبار پر اردو کا مصرہ جب توپ مخابل ہو تو اخبار نکالو لکھا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ مختلف ذریعوں سے اردو کی الفاظ کو پسند کرنے والوں کی تداد میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کو صحافت صرف پیشے کے طور پر اختیار نہیں کرنا ہے بلکہ آپ کو ایک دل سے اور اپنے ضمیر کو خوش رکھنے کے لیے اگر صحافت کرنا ہے تو آپ اس فیل کو چنیں کہ نہ تو دولت ہے نہ دینار و درہم رکھتے ہیں نہ تو دولت ہے نہ دینار و درہم رکھتے ہیں ہم تو اتنے میں ہی خوش ہیں کہ قلم رکھتے ہیں نہ تو دولت ہے نہ دینار و درہم رکھتے ہیں ہم تو اتنے میں ہی خوش ہیں کہ قلم رکھتے ہیں اب بس انہی لوگوں کے ہاتھوں میں قلم جشتا ہے بس انہی لوگوں کے ہاتھوں میں قلم جشتا ہے اپنے سینے میں جو انسانوں کا غم رکھتے ہیں بس انہیں لوگوں کے ہاتھوں میں قلم جشتا ہے اپنے سینے میں جو انسانوں کا غم رکھتے ہیں لے کے جاتا ہے قلم دار و رسن تک اکثر وہ قلم پھیک دیں جو حوصلہ کم رکھتے ہیں تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ راہ بہت پرخطر ہے بہت پریشانیوں سے بھری ہے اور اردو کی صحابت میں آنا اور ادا مشکل ہے کیونکہ اس میں کافی دقتیں ہیں مالی فائدے بھی کم ہیں لیکن ان سب چیزوں کو قطع نظر رکھ کر آنا چاہیے سامنے اور آپ کو یہ سوچ کر کہ ہمیں انسانیت کے خدمت کرنا ہے انسانیت کے خدمت کرنے کا ذریعہ ہے اور اس وقت ویسے اتنی بری حال صورتحال اردو صحابت کی نہیں ہے جتنا لوگ کہتے ہیں کیونکہ میں اردو اقبار میں رہا روزنامہ راشت سہارا میں رہا اور اس کے لابہ میں انقلاب میں بھی رہا مالی حساب سے بھی کوئی اتنا پریشانی کا سودا نہیں ہے اردو صحابت جو ہے لیکن یہ کہ جو لڑکے آنا چاہتے ہیں ان کے دلوں میں جذبہ خدمت کا ہونا چاہیے کہ وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں انسانیت کا جذبہ ان کے دلوں میں ہونا چاہیے صرف پیسے کمانے کے لئے نہیں آنا چاہیے لیکن اس وقت اور آپ کے لئے اس لئے بھی زیادہ ضروری ہے یہ صحابت کی تعلیم حاصل کرنا کہ اس وقت صحابت جو ہے وہ نئی جہت میں بڑھ رہی ہے وہ سوشل میڈیا کا سفر تائے کر چکی ہے اور جب آپ سوشل میڈیا میں جا رہے ہیں تو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہر قصو ناکت جس کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے وہ جنللز بن گیا ہے تو اس دور میں پڑھے لکھوں کی ضرورت ہے کہ جن کو جنللزم کے رموز جن کو جنللزم کے اصول و ضوابط معلوم ہوں اور جو ہی جانتے ہوں کہ جنللزم ہے کیا وہیں نامور صحابی ساتیش جیکب نے کہا کہ اردو محبت کی زبان ہے اردو صحابت نے ملک کو جوننے کا کام کیا ہے لہذا اس زبان کی چاشنی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ا کلی چیز میں چیز مہنے unf останانی چیز یہ مخ canonی اقلی دوم ہے تو کامل جی أساق رہے باکنیں کہ جنلزم کی ضرورت we navigate, we observe Urduренal Sanskrit which actually öfters like and if we ask the fatal church in its formal classical sense and another one of Urdu Journalism which is really more than in the oral tradition so i think these conflicting issues must be addressed and i think something like the University here which is a Urdu University is well placed to actually deal with these twin projects and the moment we start confusing the two we are going to get into a problem and then there will be a thing of depression among the people, among the students کی اس کا future کیا ہے اگر ہم Urdu journalism پڑے تو ہمارا future کیا ہے so these two twin imperatives I believe and I think this is a very serious occasion it's a serious subject, it's not an easy solution it's a solution will require some sort of deliberation and also we have to recognize that Urdu publications the problem which has come about is that it lacks a geographical mass there is a problem of geography now as a result there is an over dependence on government handouts and the future of any media cannot depend on government handouts so the translation of the physical hard copy to soft copy must be affected by keeping the commerce by keeping the commerce in mind so these are different challenges but these are challenges which journalism always has to break because the media after all at the end of the day has to survive has to survive and stand on its own feet and promote its own culture دکھ رہا ہے اردو زبان کبھی توپ کے دہانے پر رہی جب مولوی اکسل باقر صاحب کو توپ کے دہانے سے اوقات لیا گیا سولہ ستمبر اٹھارہ ستمبر اردو زبان قیخانوں میں رہی جب مولانا بن کنم آزاد کو قید کی سورتیں برداشت کرنا پڑی پھر اردو زبان حکومت کے امانوں تک بھی پہنچے لیکن حسوس ہندوستان کی سرکار بنانے والی اردو زبان خود سرکاری زبان نہیں پانچے آپ نے دو سو سال کی اردو صاحبت کی تاریخ کو تین دنوں میں گویا سمد کو قوزے میں پیش کرنے کی اس کوشش کی میں مولانا آزاد یورسٹی کے کمام تارکنان اور ہمارا مستقبل یہاں ہمارے نوجوان ساتھوں کو مبارک بات پیش کرنا اگر اردو کے ماضی کی بات کریں تو تین روزہ اس جشن میں ہم اردو کے ماضی کو پڑھتے چلے آئے ہیں سنتے چلے آئے ہیں اور اگر حال کا دکھتے چلے تو تین روزہ کانفرینس میں جتنے بھی مقررین میں آشکت کی وہ حال کی ستارے ہیں اور جو یہاں سامنے میرے بیٹھے ہیں ہمارے نوجوان یہ ہمارے مستقبل کے ستارے ہیں صرف بہتر گھنٹوں پر آپ کی یہ کانفرینس محدود نہیں ہے ہندوستان کی پچھتر برس کی آدادی کو ان باہتر برسوں میں اس اردو دبان کے معرفت آپ نے پورے ہندوستان کے سامنے رکھا ہے جو ہندوستان کی آزادی کی تاستان لٹھنے والی ہے تو ہمیں یہ بات سکھاتی ہے بتاتی ہے کہ اردو دبان کو صرف تپتے تپے تر محبوط کرنے والوں کو ہندوستان کے اردو صحافت کی تاریخ کو بھی بڑھنا چاہیے اور اس کے بعد آج میں آج کے دور میں ہندوستان کے اردو صحافت کے لیے جنہوں نے مرتضی کردار انجام دیا ہے ان کو بھی ذہن پر رکھنا چاہیے ایک اور صحافی انسر نوازن نے کہا کہ میریہ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ امن کے فروغ کے لیے کام کریں بلکہ اس کا کام تو سچائی کو لوگوں تک پہنچانا ہے انہوں نے تشویش چتاتے ہوئے کہا کہ آج کا میریہ نفرت کا آتش فشاں بن چکا ہے جو کھلیام ایک مخصوص مذہور طبقے کا تاکھپ کر رہا ہے انہوں نے اس بات کی ضرورت ظاہر کی کہ ملک میں خبروں کی نشر و اشاعت کے خوانین بنائے جانے چاہیے پسلے دو تین سالوں میں ماتری بھاشاؤں کے بارے میں باتچیت بہت شروع ہو گئی ایک جو موہ تھا کہ انگریجی کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا وہ موہ دیرے دیرے ٹوٹ رہا ہے اور لوگ اپنی ماتری بھاشاؤں کے بارے میں سوچنے لگے ہیں باتچیت کرنے لگے ہیں ان کو سنکشت کرنے کا پریاس بھی کرنے لگے ہیں سکشا کا ٹھیک ہے کہ سکشا میں مکھتہ انگریجی کا پروہ بڑھا ہے اور باوجود اس کے گھروں کے اندر اب میں جا رہا ہوں دیکھ رہا ہوں لوگ اپنی بولیوں میں اپنی گاؤں کی بولیوں میں اپنے اس کی باتچیت کرنا سور کرتے انہوں نے اور یہ سمیں ہی درسل ویڈیو ویس و ورنکلر کا ہے ویڈیوز کے مادھیم سے ہم جس بھاسا کو پڑھ نہیں سکتے تھے ان بھاسا کو اپنی زندگی میں پرویش کرتا ہو دیکھتے ہیں ساید برٹین کے پتہ منتری میری لکھی ہندی نہ پڑھتا ہے پر میری بولی ہندی یا میری بولی اردو وہ سمجھ پائیں ایسا بہت بڑا انڈین ڈائس پہ رہا ہے جس کی بات ابھی کمال صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بولنے والی جو ایک ازاد ہوئی ورنکلر جو ہے ہماری جو بھارتی بھاشاں ہیں آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں ہندوستانیوں کا پرواز ہوا ہے اور جہاں جہاں ہندوستانی گئے ہیں اپنی بھاشاں کے ساتھ گئے ہیں ہماری جو بڑی بھارتی بھاشاں ہیں بائیس جو سمجھ دھانے سوچی میں درج ہیں وہ سب اس میں ویسوی بھاشاں بن چکی ہیں اور یہ صرف دیجٹل میڈیا کے آنے کے ناتے سمجھ ہوا ہے آج دنیا بھر میں ہمارے لوگ کو دیکھا پڑھا سنا جا رہا ہے ان کے سنگیت کو ان کے گیت کو ان کے وچاروں کو ان کے آواز کو دنیا بھر میں لوگ سن رہا اور دیکھ رہے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے اس لیے مجھے لگتا ہے ہمیں بھائیس پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہندوستانی تو ویسے بھی پہلے کتھا واشک ہیں دنیا میں سب سے پہلے ہم نے کہانیاں کہنی شروع کی پنچتن تسلے کے ہیدوپادش رامائر مہابارس اب کہانیاں ہم نے کہیں تو قصہ گوئی کہ تو ہم ماسٹر ہیں اس لیے جب اچھے دھنسے کہانیاں کہی جاتی ہیں تو جرور دنیا اس کو دھان سے سنتی ہے تو ایک آواز کی جو شکتی ہے ہم باچک پرمپرہ کے لوگ ہیں آواز کی شکتی ہم کو ملی ہے ویڈیو کی شکتی ہم کو ملی ہے اور جو ہماری ورنکولر بھاسائیں کہی جانے بھاسائیں ہیں وہ دراصل ویسٹک بھاسائیں بن کر دنیا کے تمام دیشوں میں سنی پڑھی جا رہی ہیں ہماری چینل ہماری فلمیں ہماری نیوز پیپرز دنیا بھر میں پڑھے جا رہے ہیں تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی کھڑکی کھولی ہے دیشتل میڈیا کے ناتے ہماری بھاسائیں پوری دنیا کے اندر پرواز کر رہی ہیں اور ایک بار پھر سے بھارت جو ہے اپنی بھاسائوں کی شکتی کے ناتے بھی پہچانا جا رہا ہے اور بھاسائے کے بارے میں راول بھی آپ بہت بات کرتے ہیں کئی بات ڈراتے بھی ہیں پر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو ٹرک کو دیکھتے ہیں ٹرکوں پر لکھا رہتا ہے شکیل حسن شمسی نے کہا کہ میڈیا کے ادارے ٹھیک نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ صحافی کا خلم سچ لکھنے کے لیے ہوتا ہے لیکن یہ حال ہی میں نفرت کا پیمبر بن گیا ہے مخریرین نے اس بات پر زور دیا کہ ملک میں صحافت کو بچانے کے لیے اور اس کے اغدار کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہوگا ورنہ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرے گی اب بس انہی لوگوں کے ہاتھوں میں خلم ججتا ہے اپنے سینے میں جو انسانوں کا غم رکھتے ہیں لے کے جاتا ہے خلمدار ورسن تک اکثر وہ خلم پھینک دے جو حوصلہ کم رکھتے ہیں اردو میں ہمارے تعلق ہے سیریا کے یا عرب ملک میں بہت ہے کیونکہ یہاں پر آپ کی جی سی سی کنٹری ہے کم سے کم اسی لاکھ ہندوستان میں ہیں اور اسی لاکھ میں ایک سو چالیس مطلب چودہ لاکھ ہے فورتین لاکھ پیپل انیولی انڈی گلپ سٹیٹ یعنی مقصد ہے اگر آپ کے عربک ناجیت ہو رہا ہے یہ باتچیت نہیں ہو رہا ہے نا انگلیش باتچیت ہو رہا ہے یہ سپیک اردو یہ سب سے بڑی کہانی ہے اگر آپ کسی جگہ میں جانے ہیں عرب ملک میں اور میرا سیریا میں بہتیں ہوں جب تک میں چوتہ بچہ ہے سکول میں جاتے ہو تو وہ انڈین مووی ہیں بہت تعلق ہو رہا ہے بطلب فورو اور پتر اور مدر انڈیا یہ کم سے کم ہے ہماری دیش میں ایک ہماری کہانی ہے دس سال دس سال ایک مووی تیاتر کا وہاں پر مدر انڈیا بکچر ہر روز میں دکھا رہے ہیں یہ لوگ باہر جاتے ان کی آگیں گانا بھی کر رہا ہے they are singing this song whether it is جنگلی ہو بھی I mean میرے گا بچوں چوتہ بچہ ہے جب تک ہم دیکھتے وہ شامی کپور کے بیچے بیچے لوگ وہاں پر باہر خواہ رہا ہے جاہے کہیں متجنگ لگے یاہو سب کو ہاں پر خوش ہو رہا ہے یہ دنیا میں ہو رہا ہے but nobody understand کوئی سمجھتے نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے but you can see people carrying on the shoulder جو تو رو رہا ہے کر رہا ہے رو رو رہا ہے اور میں جب تک چوتہ بچہ سکول بھی ہے when india went to nuclear i was also taken into the you know in the street to you know salute india that we have somebody in asia become a nuclear and we are also feel proud that we belong to asia to isli emek era language is a very important way of communication and the ordu play the major role in bringing the people together and the bringing the people together was very good with the movies with the songs with the music with the culture and the mixing ڈاکٹر آنند راج برما نے کہا کہ اردو ان کی محسن زبان ہے انہوں نے اردو صحافیوں کو انگریزی اور ریاستی زبانیں سیکھنے کا مشورہ دیا جبکہ جامعہ حبیب نے کہا کہ اردو صحافت میں عمومی طور پر مسلمانوں کی صحافت نظر آتی ہے ہمیں دیگر مسائل جیسے معاشی سماجی دریتوں کے مسائل پر بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ ہمارا موضوعات وسیح ہوں اور خارین و ناظرین کے دیداد میں اضافہ ہوں ہم ایک تاریخی شہر میں ہیں ایک تاریخی یونیورسٹی کے زیرہ سمام منقضہ سمینار میں شریک ہیں ایک عظیم زبان کے لیے موجود ہیں اور اس زبان کی عظیم صحافت کے لیے موجود ہیں یہ وہ صحافت ہے جس نے دو سو سال مکمل کر لیے میں نے پچھلے ایک سمینار میں بھی کہا تھا کہ دو سو سال ہم بہت آسانی سے کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں دو سو سال کا مطلب ہوتا ہے کمو بیج دھائی ہزار مہینے اور کمو بیج دس ہزار ہفتے اور کمو بیج بہتر ہزار دن اتنی طویل تاریخ ہیں اور اگر بہتر ہزار دن میں صحیح کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن میں گزرنے والا تاروان چڑھاتا سال سال تاریخ ہے تو ہم بہت خوش قسمت ہیں اور جب ہم اس زبان کی سحفت کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قربانیوں کی تاریخ ہے یہ صرف ساحفت نہیں ہے یہ تاریخ قربانیوں کی یہ تاریخ حوصلے کی یہ تاریخ شجاعت کی یہ تاریخ قنات کی یہ تاریخ صبر و تحمل کی یہ تاریخ ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی یہ تاریخ ہے اسلاح معاشرہ کی یہ تاریخ ہے سائنسی فکر بیدار کرنے کی یہ تاریخ ہے تفہیم ادیان کی یہ تاریخ ہے کسرت میں وحدت کی یہ تاریخ ہے سیکولرزم کی اور ہم اتنی بڑی تاریخ کا جشن منانے کے لیے جب یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ پوری صحافت کی خدمات اور اس کا ایک ایک گوشہ روشن ہونا چاہیے وہی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر رین الحسن نے اپنی بات میں کہا کہ سماج کے تہیں اپنی خدمت کے لیے صحافی انتہائی احترام کے حقدار ہیں پیشہ صحافت نہایت ہی پرخطر ہے عمومی طور پر لوگ صحافیوں پر تنخید کرتے ہیں لیکن انہیں پسادات اور سخت ترین حالات میں بھی اپنی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے طلبہ کو فیلڈ ریپورٹنگ سے روشن آس کرانے کی ضرورت ہے انہوں نے نہایت دلچسپ باتوں کے ذریعے اس کانفرنس کو رونخ بخشی مانو کا جو دائرہ ہے دائرہ گار ہے وہ بہت مسیح ہے اور ہمارے ستر اور پچھتر فیسر اس لیے کہ وہ بلکل ایکزیکٹ تو فیور ہمیں نہیں معلوم لیکن ستر پچھتر ایسے بچے ہیں کہ جو فرس جنریشن لڑنا ہے مگر ان کی اردو سے اس قدر بابستگی ہے کہ ان سے جدہ نہیں کیا جا سکتا آنے والے دنوں میں ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر سال کمس کم پچاس ہزار طلبہ اور طالبات کو اپنے یہاں انڈرول کریں اور یہ آگے بڑھتا جائے بتایا تھا بھی ہمارے پروفیسر فریاد صاحب نے کہ ہمارے یہاں کون ایسا سبجیکٹ ہیں جو نہیں ہیں سائنس اسکول ساتھ بڑے بڑے اسکول ہیں جس میں سے مینجمنٹ اسکول ہے اسکول آف سائنسز ہے اسکول آف آرٹس اور لینگوڈجز ہے اسکول آف سوشل سائنسز ہے اسکول آف کمپیٹرین سسٹم سائنسز ہے اسکول آف ٹیکنالوجی یہ ساری ہمارے پاس موجود ہیں اور آپ ہمارا ایک ٹرانسلیشن کا بھی ہے ایک ویرو ہے اس میں یہ متعدد کتابیں اس میں ترجمہ ہوگی ہیں تو انگریزی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے اور اس کے بعد ہندی میں پارلیمنٹ کے دس ایمپیز آئے تھے اور ان کے سامنے ایک ریپورٹ سبمٹ کرنی پڑتی ہے جو پارلیمنٹ میں جاتی ہے وہ یہ ایسے ہیں کہ جو بال کی خال نکالنے ہیں کہ یہ ہے کہ نہیں ہے یہ ہے کہ نہیں ہے اور یقین یعنی مرانہ آزاد نیشنل اربی یونیورسٹی واحد یونیورسٹی وہاں پر ہے جہاں پر انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے ہاں کوئی اطراز نہیں ہے آپ جتنا اچھا کام کریں یہ ہماری یونیورسٹی کیا کر رہی ہے بہت لوگوں کو نہیں پتا ہے موسیقی موسیقی ہاں پھر سرچ کٹے سے 12 ایپریل 1822 میں شروع ہوا جبکہ ایران میں پہلا فارسی اکبار اٹھارہ سو سانتیس میں شایع کیا گیا میرے ہمارے تیرہز پندرہ سال پار سب سے جنچس بات یہ ہے کہ ہندوستان میں چھکنے والے یہ تینوں اخبار کے مالک اور مدیر ہندو تھے پھر بھی ہم چیل سے شکر الگ کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ تا پیامت جب تک ہم سن سکتے ہیں جب تک ہم بول سکتے ہیں ایسا ہونے والا نہیں